بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا اپنا بھائی سلمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان کا کچن اور آج سلمان کے کچن میں بننے جا رہی ہے پیزا کٹلیٹ اور پیزا کٹلیٹ ہم بنائیں گے بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے پیزے کو بناتے ہیں یعنی کھانے میں اتنی زیادہ ٹیسٹی ہوگی ہے بلکل پیزے سے بھی زیادہ ٹیسٹی لگی گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرنڈز یہ ہم نے ایک لے لی ہے ایک دم نورمل سی پیاری سی باؤل اور باؤل میں ہم ڈال دیں گے یہ ہم نے لے لی تھے چار سو گرام آلو آلو کو ہم نے بوئل کر لیا تھا اور آلو کو بوئل کرنے کے بعد ہم نے جو آلو لی ہے ان کو ہم نے اچھی طریقے سے میش کر لینا یعنی کہ ان کو اچھی طریقے سے یا تو ہاتھوں سے آپ بھیج کر کے ان کو فوڑ لیں یا پھر میشر کی مدد سے اس کو اچھے سے میش کر لیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون نمک اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون کے برابر بلیک پیپر اور بلیک پیپر ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد अब ہمने इसको भी कुछ नहीं करना है इसको हमने रख देना है साइड में थंडा होने क्लिए और फ्रेंड यहामने एक ले लिया है प्यारहासा नर्मल सा फ्राइ पैन और फ्राइ में हम डालेंगे थी स्पून रिफाइन ओ्लु और रिथांग ऐल को हमने अच्छे से बोईल कर लिया था और अब इसको क्या करना है इसको हमने एक से डेड़ मिंड के लिए मीडियम लोग फ्लेम पर पका लेंगे वेंगे बाद सोम डालेंगे वन टेभले स्पूनं बलेक पेपर यानि काली मिर्ग का पोड़र और साथ ही हम डालेंगे वश्माम वैलो की मेन्य है अगारी काटिवी यंभी एक काटिवी living को ये एक व्मीडियम वालेंगे کر کے کٹ لیا تھا وہ پیاج اس میں ہم ڈالیں گے اور ساتھی اس میں ہم ڈال دیں گے ایک اور ٹاماترہ ٹاماترہ کو ہم نے باریک باریک کر کے کٹ لیا تھا ایک میڈیم سائز کا ٹاماتر لیا تھا وہ بھی ڈال دیں گے اور یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مردبہ اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً ڈیڑھڈ منٹ کے لیے میڈیم لو فلم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون پیزا سوز آپ اس میں تمامٹو کیچپ بھی ڈال سکتے ہو اور ساتھ ہم ڈالیں گے ہاف تی سپون کے برابر مکس ہربز اور مکس ہربز دالنے کے بعد ہم ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون کے برابر ہی اس میں ہم ڈالیں گے اورے گینو اورے گینو سے بلکل پیزے والا ٹیسٹ آئے گا اور اورے گینو ڈالنے کے بعد پھر سے ہم نے اس کو ایک مرتبہ اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور فلم کو ہم نے اس ٹیمپے بلکل میڈیم لو پہ رکھنا ہے اور اوریگی نو ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کے برابر نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ ڈال سکتے ہو اور نمک ڈالنے کے بعد اس کو اوپر سے ڈال دیں گے ہم میونیز یہ ہم نے ویز میونیز لیے آپ اپنے حساب سے ایگ میونیز وغیرہ لے سکتے ہو اور میونیز ڈالنے کے بعد اس کو ایک مرتبہ پھر سے ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو صرف ایک منٹ میڈیم لو فلم پہ پکنے کے لیے رکھیں گے فرینڈ یہ ہم نے تھوڑی سے لے لیے ہے موزیریلا چیز اور تھوڑی سے ہم نے لیے چیز اور جو ہم نے فیلنگ تیار کی ہے وہ بھی ہماری تیار ہو چکے اور تھوڑے سے ہم نے لیے ہے بریڈ کرمز اور دو انڈوں کو ہم نے فول لیا ہے وہ لے لیے ہیں اور ساتھ میں جو ہم نے آلو کو بوئل کیا تھا وہ لے لیے ہیں تو فرینڈ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم آلو کا جو ہم نے دو بنا کر کے تیار کیا ہے وہ آلو کا ڈو لیں گے اور دو ہم نے اتنا لینا ہے جتنی ہم نے پیزا کٹلیٹ کا سائز رکھنا ہے اس حساب سے ہم نے یہ آلو کا ڈو لے لیں گے اور اس کو گول کریں گے اور گول کرنے کے بعد اس کو پہلے ہلکا سا چھپٹ کر لیں گے یعنی کہ اس کو کو تھوڑا سا فیلا لیں گے اور فیلانے کے بعد اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون کے برابر ڈالیں گے پہلے تو موزریلا چیز اور موزریلا چیز ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کے برابر اس میں ڈالیں گے یہ ہم نے جو بنائی ہے فیلنگ وہ فیلنگ اس کے اندر رکھیں گے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے لگا لیں گے اس کے بیچوں بیچ آنی چاہیے ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے بلکل بھی اور یہ رکھنے کے بعد اس کے اوپر سے ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی چٹر چیز چٹر چیز بھی ہم نے ہاف ٹیبل سپون کے برابر ڈال دیں گے تو یہ اوپر سے چٹر چیز ڈالیں گے اور چٹر چیز ڈالنے کے بعد اس کو اب ہم نے کرنا کیا اس کو اچھی طریقے سے اب ہم نے فولڈ کر دینا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا ہاتھوں پہ یہ چپک رائے آلو تو ہم نے ہاتھوں پہ کیا کرنا ہے تھوڑا سا اویل لگا لینا ہے اویل لگانے سے کیا ہوا جو ہمارے ہاتھوں پہ یہ آلو ہے وہ چپکے گا نہیں اور اس کو ہم نے اچھی طریقے سے فولڈ کر دینا ہے اور پہلے اس کو فولڈ کریں گے اور فولڈ کرنے کے بعد پھر سے ہم نے اس کو گول کر دینا ہے اور گول کرنے کے بعد جیسے کا آپ دیکھ سکتو اس طریقے کا اس کا سیف دے دینا ہے بلکل جس طریقے ٹکی دیکھتی ہے اس طریقے کا سیف دیں گے اس کام تو فرین یہ دیکھ سکتو جو ہمارا پیزا کٹلیٹ ہے وہ بن کر کے تیار ہو چکے یعنی کہ یہ ہمارے گول کر دی ہم نے اسی طریقے سے ایک اور کر کے دکھا دیتا ہوں پہلے اس کو رکھتا ہوں میں پلیٹ میں اور پلیٹ میں رکھنے کے بعد پھر سے ایک اور بنا کر کے دکھا دیتا ہوں تو پھر سے ہم نے کیا کرنا ہاتھوں پر لگا لینا ہے پھر سے تھوڑا سا اوائل اور اوائل لگانے کے بعد میں ہم نے جیسے کہ میں نے بتایا جتنی ہم نے جتنی بڑی پیزا کٹلیٹ بنانی ہے اس کے حساب سے ہم آلو لے لیں گے اور آلو کو لینے کے بعد میں پہلے اس کو اچھے سے گول کریں گے اور گول کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے فیلا لیں گے یعنی کہ اس کو ہم نے چپٹا کر لینا ہے تاکہ جو ہماری فیلنگ ہے اس کے اندر آرام سے آ جائے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے موزریلا چیز ون ٹیبل سپون کے برابر اور موزریلا چیز ڈالنے کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے ہم جو یہ ہم نے فیلنگ بنا کر تیار کی تھی وہ بھی ہم نے ون ٹیبل سپون کے برابر اس کے اندر فیلنگ رکھیں گے اور فیلنگ رکھنے کے بعد میں پھر سے اس میں ہم نے ڈال دینی ہے جو ہم نے چیٹر چیز گھس کے رکھ رکھی ہے وہ اس میں ہم نے چیٹر چیز رکھنی ہے تو اس کو ہم نے اچھی طریقے سے فیلا کر کے رکھیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون کے برابر چیٹر چیز یہ ہم نے ون ٹیبل سپون کے برابر اس میں چیٹر چیز ڈال دی ہے اور چیٹر چیز ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے پھر سے اچھی طریقے سے فولڈ کر دینا ہے تو اس بار ہم نے کیا گیا تھا ہم نے ہاتھوں پہ لگا لیا تھا آئل اور آئل لگانے سے جو ہمارے آلو ہے وہ ہاتھوں پہ چپکتے نہیں ہیں بالکل بھی پسیلی بار ہم نے آئل نہیں لگایا تھا اس لئے ہمارے ہاتھوں پہ چپک رائے تو تو اس کو ہم اچھی طریقے سے فولڈ کریں گے جو اس کی فیلنگ ہے وہ بلکل اس کے بیچوں بیچ ہونی چاہیے نکلنی نہیں چاہیے بلکل بھی تو ہم نے اس کو اچھے سے فولڈ کر لیا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے راؤنڈ کریں گے اور راؤنڈ کرنے کے بعد پھر سے ہم نے اسی طریقے کا سیف دینا ہے جس طریقے کا ہم نے پچھلی والی ڈڈ میں دیا تھا تو فروڈ کرنے کے بعد ہی ہم نے اس کو بنا لیے اور اسی طریقے سے اور باقی کبھی بنا لیں گے تو فروڈ اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے انڈے لے لیا تو انڈے کو ہم نے اچھی طریقے سے بیٹ کر لیں گے یعنی اس کو مکس کریں گے اور انڈے کو مکس کرنے کے 바�ται اب ہم جو انہیں جو کٹ لیٹ بنا کر کے تیار یہ اچھے میں مہدہ لی تھی میعہ meeس کو جوڑک کریں گے یعنی اس سے چاروں طرف گماع فرا کر کے اس پر اچھی طریقے سے ہم نے میدہ لگا لیں گے سب سے پہلے اور میدہ لگانے کے بعد میں جو ہم نے یہ انڈے کا بیٹل بنایا ہے یعنی کہ انڈے کا جو بیٹ کیا تھا وہ انڈے میں اس کو اچھے سے ڈیپ کریں گے تو اس کو ہم نے چاروں طرف اچھی طریقے سے انڈا لگا لیں گے اس کو اوپر اور انڈا لگانے کے بعد اس میں ہم یہ لگائیں گے جو ہم نے یہ بریڈ کرمز لے لیا تھا تو اس کے اوپر اچھی طریقے سے ہم بریڈ کرمز ڈالیں گے اور اسی طریقے سے ج یہ دیکھ سکتا ہو میں نے سارے کٹلیٹ کے اوپر بریٹ کم لگا کر کے تیار کر لیا ہے اور فرنڈ ہم نے ایک نورمل سی پیاری سی کڑھائی میں آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور جیسے ہی ہمارا آئل گرم ہو جائے گا یعنی کہ ہم نے اس کو زیادہ گرم نہیں کرنا بلکل میڈیم لو فریم پر اس کو گرم کرنا ہے اور جیسی آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم نے ایک ایک کرتے ہیں جو ہم نے کٹلیٹ بنا کر کے تیار کی ہے وہ کٹلیٹ اس میں ایک ایک کر کے ڈال دیں گے اور ایک ایک کر کے سارے کٹلیٹ یعنے کے دو سے تین اس میں ڈالیں گے اور یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً ایک سے ڈییڈ منٹ کے لئے میڈیم لو فلم پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور ایک سے ڈیڈ منٹ کے بعد اس کو ہم نے پلٹ لینا ہے تو فرین جیسے آپ دیکھ سکتے ہو جو ہماری کٹلیٹ کا ایک سائیڈ سے جو کلر ہے وہ گولڈن براؤن سا آ چکا ہے تو اب ہم نے ان کو پلٹ لیں گے اور پلٹنے کے بعد اس کو دوسری سائیڈ سے بھی تقریباً ایک سی ڈیٹمنٹ کے لیے پکائیں گے جب تک دوسری سائیڈ سے گولڈن براؤن نہیں ہو جاتی تو فرین یہ دیکھ سکتا ہو دوسری سائیڈ سے بھی ہماری جو کٹلیٹ ہے اچھی طریقے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو نکال لیتنا ہے ایک پلٹ میں پلٹ میں ہم نے ایک ٹیشو پیپر یا پھر کوئی وائٹ پیپر پلین پیپر لگا کر کے اس میں ہم پلٹ میں نکالیں تاکہ کیا ہوگا جو ہماری کٹلیٹ ہے اس کا اندر جو آئل ہوگا تو وہ پیپر افضاؤ کر لے گا یعنی کہ پیپر آئل کو پی لے گا تو اسی طریقے سے اور بنا لیں گے اور ان کو بھی نکال لیں گے اسی طریقے سے تو فرین یہ دیکھ سکتو ہماری ساری کٹلیٹ یعنی کہ پیزا کٹلیٹ بن کر کے تیار ہو چکی ہیں اور میں آپ کو ایک توڑ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتو بلکل اسی طریقے کا ٹیکچر ہے جیسا پیزے کا ہوتا ہے یہ چیز جتنی تھنڈی ہوتی جائے گی تو یہ کھچنا بند ہو جائے گی اور جیسے یہ گرم ہے تو اچھے سے کھچے گی